سابرِ سلونِ باکِ شام باکِ شام شام سابرِ سلونِ باکِ شام سابرِ سلونِ باکِ شام سابرِ سلونِ باکِ شام تھومری بجاتی ہیں اور تھومری سکھاتی بھی ہیں بانارش کے وش ہندو کالیج میں ہمارے ساتھ ہیں کارکولی بھی یہ تھومری سے پیار کیسے بڑھا پہلی بات ہے کہ تھومری ایسی چیز ہے ایسی ایک بشای ہے جو پیار نہ کر کے نہ ہو نہیں سکتا وہ پہلے سے شدوہ دیو اس کا ہے بھاپ دانا ہے تومری میں جو ہوتا ہے وہ انتر سے اگر آواز نہیں ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تومری کی سکھر آتانی لیو سکھ تو پہلے سے ہی مجھے اس کے بارے میں اس بشای کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ تومری چیز کیا تو بیگم آفتر جی مہان گئی کہا ان کے گانا میں سنتے رہے گی ہر بے بیٹھ کے اور ہم تو بیگول کے ہیں اتنا کچھ ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا تو سنتے سنتے ان سے پیار ہو گیا پہلے پیار ہونے سے پیار ہونے سے پیار ہونے سے پیار پیار کلی مجھے پیار نہیں رہا کہ چھوملے کے بگر میں ابھی آپی مکر نہیں ہوں تو یہ میرے اندر کی اوقات ہزاری کل ہم نے آپ کو سنا جب آپ نے بھائر بھی گایا میرے کیا گئے پردش تو ہم نے کتنا دیکھا کہ وہ بھاؤ بھوڑ ہو گئے تھے آنکھوں سے آنسوں آنے لگے تھے اس آدھنا کو کیسے ساتھی نہیں تھا پہلی بات ہے کہ وہ شیر رنجن ہی کو پر ہے گھر ابھی میں نے بات میں لازمیں گائی کیونکہ وہ گانے کی بات نہیں تھی سب کے ریکوست سے میں نے لازمیں گائی پہلی بات ہے جو وہ شبد ہے نا جاتی پردش اگر وہ میں فیل نہیں کروں گی اگر 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 میرے پانی نہیں نکلے گی تو وہ میں کیسے گاؤں گا وہ تو برہ ہے تو آنند نہیں ہے تو میں اگر خود دکھ کو نہ جھل ہو تو میں پیسے گاؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے ایک شیر رنجن کے یہ مندیش ہے تو میں جب گائی تھی مجھے لگا کہ میں اس کو فیل کروں گا میرے آس پاس کی تو سیچویشن ہے وہ میرے ساتھ نہیں جا رہا ہے میرے اس جگہ بجا سے جہاں پہ نہ آجاتی پردش وہاں پہ میں چلی گئی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ گانے میں ایسا ہونا چاہیے میں جو گا رہے ہو پہلے میں خود سمجھوں خود اس کے بارے میں انہوب کروں سر اس کے بردو گرو اور ششے کی پرکپڑا تو ہر کشیر رنجن ہے لیکن سندیت میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی فنکار کو کسی گائت کو سنتا ہے تو یہ پہتا ہے کہ اس کا گرو پون ہے یہ ایک اندازہ لگتا ہے تو آپ کے گیت سے سنا جب ہم نے بہر دی تو آپ کے گرو پون ہے اس کے بارے میں میرے تو گرو بھاگ گے میرے بہت اچھے میرے بہت سارے گروہ تھے اور وہ لوگ مجھے سکھا ہے اپنے اپنے راستے میں کتنا میں کر پا رہے ہوں وہ صحیح نہیں ہے انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح سے اپنے تعلیم کیا ہے میں ابھی پوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کا راستہ صحیح رکھنے کے لیے تو میرے پہلی گروہ ہے شرماتی شکھا پار جو میں دلگاپور سٹل سٹی وہاں پہ رہتھی تھی ان سے میرا ہارمیام کا پہچان ہوئی اس کے بارے پاری ملک شورکار گول کے بھنگولی ان سے بھی میرا کلاسکل کا تعلیم اس کے بارے پندیت شامریش چودھلی پندیت دینانات مشرا اور چھومری کے بارے میں اگر پیار جگہ ہے تو میرے گروہ شرماتی شکرا بوشتی ان کے سنتے میں مجھے پھنے رسیب دیا گوا اس کے بارے درے درے ان کے دیہانت ہو گیا تو اس کے بارے مہا گروہ جو ہے مہا گروہ شروعہ جگہ ہے جہاں جس پشری ملک شرماتی شکرا بڑا نام نہیں ہے لیکن آپ دلی میں آکر پرپورنس کرتی ہیں پرستوٹی دیتی ہے اگر ہم بندال میں دیکھیں اس سنتے میں بندال کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بندالیز اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جو آج ہم سوچنے وقت میں پہلے سوچ لیتے ہیں کتنا بدلہ ہے اور سنگیت کے ربیندرنا ٹیگور جی بھی ربیندرنا ٹیگور کو سمجھنا سب گئی ہے وہ جو بھی بولتے ہیں وہ جیبن کے راستہ ہے سب جیبن کے عام دکھاس ہیں تو ربیندرنا ٹیگور کی بات اور ٹھونڈے کے بات کوئی الگ نہیں ہے سنگیت کے شب دھی ایک ہی ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے نہ بھنگولی نہ ہندی نہ ٹھونڈی مجھے لگتا ہے سارے گاموں کے باہر کوئی سنگیت نہیں ہے تو اس کو اگر سمجھ بنایا ہے تو کسی کے سمجھ بنایا ہے بینگولی جو بردھمان ہے مجھے لگتا ہے مجھے جتنا تک پتا ہے بینگول میں مطلب کٹ کے بھرے ہے ٹھونڈ کلاکار بھرے ہویا ہے تو مجھے لگتا ہے کلکاتا مجھے چانس نہیں ملا مجھے دلی چانس کے تو مجھے دلی بہت میرے لے خاص ہے میں پسند کرتی ہو دلی میں آکے گا مجھے میں چاہتی ہوں کہ مجھے بار بار دلی بلایا جائے بیسی چاہتی ہے مجھے دلی بڑی چنوٹی ہوگا ہے اب بنارس میں پڑھاتی بھی ہیں کتنا مشکل ہے جس پروفیسر کو کرنا ہے اگر ہم آجیوکا کے بار دیکھیں یا دوسرے ہوگا ہے جب آپ کے پاس شہرات آتی ہے تو پیسہ آتا ہے لیکن سندھرس کے دور میں بہت مشکلے آتے ہیں یہ تو ایک سیچوشن تھا صرف ہمارے لئے آتسٹ کے لئے نہیں سب کے لئے تو پرویم تھا چار سا تو ہم نے سوچائی نہیں تک پھر ایسے ہم گھوم کے آئے گے تو ہم مانسوے ہیں ہم آئیں گے ضرور تو آ گئے ہیں شروعات ہو گئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے شرنگھر ہونا ضروری ہے سراغل نہیں رہتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی راستہ اتنا سوپی بکا ہے اور جتنا آپ سراغی کرو گئے اس کو اتنا اچھی درست آپ کو پہچان مجھے گا جتنا آپ کو تکر ملتا ہے جتنا آپ کو برلگ بادھائی ملتا ہے اتنا آپ ان کا سامت زیادہ ہو جائے تو آبیں سکھا رہی ہوں بیچوں میں گے سٹرنار کی حساب سے میں ہم نے گھرد میں سکھا تھا میرے بہت سارے سوڈنٹ ہے دلی میں بھی کچھ آن لائن پلاسز میں کرتی ہوں محال بھی کرتی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ بچے لوگ سپتے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ کارل آپ نے خود دیکھا بہت سارے بچے لوگ پیارے ساتھ تو شرنگھر تو ضروری ہے سب کو ہی کرتی ہوں مجھے لگتا ہے یہ ضروری ہے کھاکوڑی جی کی پوچھ پانکٹیاں ہمارے دستوں کے لئے آپ کچھ کریں ایک مشکر کھماش میں گھاڑی رکھ میرے گروہ کی پہلی یہ سکھائی ہوئی تھی تو میں ہمیں لے کے پوشش کریں سابرے سلونے باکے شام شام باکے شام شام سابرے سلونے باکے شام شام ہری مہلیو بریج وام بریج وام سابرے سلونے باکے شام شام بہت خوب سابرے سلونے شام یعنی جت دیکھوں شام رنگ ان پر چڑھا اور کاغولی جی پر خونگری کا رنگ چڑھا ہے شام کا رنگ چڑھا ہے جس سے وہ پورے دیش میں اور پورے وش میں گنجائی مان خورے تو آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے انمتی اور آپ بنے رہیں روہ داشت من کا قسم موسیقی